رازدھانی پٹنا کے وہ علاقے جو پچھلے پانچ چھے دنوں سے پوری طریقے سے جل مگن تھے وہاں سے جل نکاسی کی ویوستہ سرکار نے شروع کی ہے اور اس وقت پارٹلی پتر کالنی کی ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ بھی سرکار نے ایک پمپ لگایا ہے جل نکاسی کے لیے جس کا کچھ اثر دیکھنے کو تو مل رہا ہے لیکن زیادہ اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا کیونکہ اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیجئے پارٹلی پتر کا یہ ایک پوسٹ آفیس ہے اس علاقے میں اور یہ پوسٹ آفیس اب دیکھ لیجئے پوری طریقے سے ٹاپو میں ابھی تبدیل ہو چکا ہے ایک وقت ایسا بھی تھا پانچ دن پہلے جب پوسٹ آفیس کے اندر تک پانی گیا ہوا تھا لیکن تھوڑا سا پانی نکلا ہے کل رات میں اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کیا حالت یہاں پوسٹ آفیس کی ہے پوری طریقے سے ٹاپو میں تبدیل ہو گیا ہے چاروں طرف آپ دیکھ لیجئے پوسٹ آفیس کے آپ کو کیول پانی ہی پانی نظر آئے گا اور یہ حالات ابھی سدھرنے میں کافی دنوں کا وقت لگے گا کیا نام ہے آپ کا باش سار؟ سریش پسات سرما آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے نہیں ہیں پیسہ نکالنے کے لیے تو یہ جل لگ رہا ہے ٹاپو میں تبدیل ہو گیا یہ پوسٹ آفیس؟ ٹاپو میں تبدیل نہیں لگ رہا ہے سمودر میں لگ رہا ہے کہ تبدیل ہو گیا ٹاپو تو تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اب پورے پاٹی پترہ میں آئی ہر جگہ آپ کو ہی لے گا اور اس نے بھی کالا پانی ہو گیا پانی سڑ بھی رہا ہے پانی سڑ رہا ہے پانی میں جیتنے بیسٹ پوڈکٹ ہوں تو سڑیں گے سڑنے کے بعد مہکے گا اور کتنا بھی مسین لگا لینے کے بعد پانی تو اتنا آ جا رہا ہے تو مسین لگانے سے کوئی فائدہ تو سرکار کا اوپر نہیں رہا ہے تو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے سرکار اگر اس کے پہلے سو سوچے ہو رہا ہے کہ ہمیں اس میں کچھ کام کریں تو ہوتا اب ہی ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ سمارٹ پٹنا بنانے جا رہے ہیں لیکن پہلے کا جو ڈرٹی پٹنا تھا اسے بھی نیچے ڈرٹی ہو گیا پیسے نکالنے کے لئے ہیں پیسے پہلے بھی نکالنے آئے تھے پہلے بہت بارات نے نہیں آیا نہیں مشکل ہوئی ہے مشکل ہوئی ہے تبہ نہیں ہے پسٹا پیسے کھلا ہوا تھا پسٹا پیسے کھلا ہوا ہے لوگ آنے ہی پا رہے ہیں پبلک نہیں آ رہے ہیں یہ سرکاری کرمچاری کو توانا ہی ہے چاہے دھوکتے ہوئے پانی میں ہے جیسے اس کو ڈرٹی نہیں بانا ہے کچھ یہ اندر کی آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں اب یہاں سے پانی کو نکال لیا گیا ہے کیا نام ہے بہتا آپ کا سنیل کمار پانی کہا تک بھر گیا تھا جب پورا یہاں پہ لبا لبا نیچے تک تھا اوپر نہیں چاہتا اب کیا حالات ہیں اب کچھ رہا تھا رہت ہے کچھ لیکن پورا جو آپ کا کیمپس ہے پورا بھی بھی پانی سے بھرا ہوا ہے تو یہ کیا پوست آفیس چل رہا تھا پچھلے چار پانچ دنوں سے یا بندی تھا چل رہا تھا چل رہا تھا چل رہا تھا چل رہا تھا لوگ آ رہے تھے ہاں آ رہے تھے جن کو جب رہا تھا آتا تھا پانی میں پانی میں ایتھی کر کے پانی میں ایل کے آتے تھے تو کچھ کام پر بھی اثر پڑا لیکن پانی کچھ بارش کی وجہ سے ہاں کام پر اثر پڑا کم آدمی آئے جو آدمی آئے وہ صبحہ لے کر گئے دیکھ سکتے ہیں کام پر بھی اثر پڑا پوست آفیس پوری طریقے سے جل مگ نہ تھا اور فیلحال بھی ستھیتی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوئی ہے اندر کا پانی جو ہے وہ تو نکل چکا ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھئے اس پوست آفیس کا پریسر میں پوری طریقے سے پانی بھرا ہوا ہے جس کو نکالنے میں کافی وقت لگے گا کیامرپسن دیپک کمار کے ساتھ روہت سنگھ پٹنا